میں نہیں نہیں وکول ہوا سالک سچوں کے ساتھ ہو جاؤں جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ پر قائم رہنٹے ہیں مسائلوں کے لیے آتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں آجات چھتا مسلمانوں کی مجموعی طور پر حاضر بہت 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 مسلمانوں کی کوئی عزت کوئی اطلاع نہیں کیونکہ کموں بیشے نظار ساتھ سے ہم لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دی ہے اب سائنس دامن کے سائنس ان کی ٹکنالوجی ان کے پاس ہر دولت ان کے پاس ہر چیزوں جس کے پاس دولت ہوتی ہے علم ہوتا ہے وہ جو چاہتا کرتا ہے پہلے تو یہ ہوا اس کے بعد مسلمانوں میں دیکھیں تو جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی آلت ہے جتر ویتر ہے اقتصادی طور پر دواہ ہے سیاسی طور پر دواہ ہے معاشی طور پر دواہ ہے اگر مسلمانوں میں دیکھا تو وہی حالت سنیوں کی ہے یہ بھی جتر ویتر ہے یہ بھی ان کی کوئی آلت نہیں ہے جیسے مسلمانوں کو دانا مسلمانوں کی دیکھیں یعنی رب کریم نے جو بھی حکم دیا نا اس میں ہزاروں ہکمت ہیں ہمیں بتا رکھے چلے نہ چلے یہ رجب آتا ہے ہم تو عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ حسول کا حکم ہے ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں جس میں حکمت کیا ہم عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے محاس پر اوپڑے تھی حکمت کیا ہے ہمیں کیا روزہ کھو رکھے کہ حکمت کیا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں حکمتیں ہیں ہر راب کے حکم میں حکمتیں ہیں فیر الحقی میں جو حکمت والی کا فیر ہوتا ہے کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہیں مثلا ایک حکمت میں اللہ نے کہا صدقہ دو ہم دیتے ہیں موسیٰ کریم نے کہا صدقہ دو ہم دیتے ہیں لیکن یہ جو صدقہ اور صدقات مسلمانوں کے لیے رکھیں کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کی عالت بہتر ہو ایک دوسرے کی مدد کریں مسلمانوں کیوں غیب نہ رہ جائیں اور دینا مسلمان کو رب کہتا ہے مجھے قرضات ہو مجھے قرضات ہو تو کس میں ایک وہی ہے تھی کہ مسلمانوں میں اب جب کسی کو کچھ صدقہ دے گا تو محبت پیدا ہوگی تاں لوگ پیدا ہوگا تو رب چاہتا ہے ان میں محبت پیدا ہو یہی نماز کا ہے جماعت میں زیادہ سواہ ہو آنکہ کام کام میں جماعت میں امام پڑھتا ہے مددی نہیں پڑھتا صورت باتہ نہیں پڑھتا کچھے صورت نہیں پڑھتا تو کام ملنا چاہیے تھا نا سواب عمل کام ہو گیا سواب بھی کام ملنا چاہیے تھا لیکن سواب زیادہ کیوں اس لیے سواب زیادہ کہ مسلمان مسلمان سے پہلے رہا ہے کندے کے ساتھ کندہ مل رہا ہے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں گریب امیر اس میں مسابات ہے پھر جنہ میں اس سے زیادہ اور ہم نے چاہا کہ ہم اپنی اپنی بنا دیں جیسے مسلمانوں کار وہی سنیوں کار اہدہ سنت کے لیے سو سال پہلے امام اہدہ سنت نے کچھ چیزیں بتائی تھی میں وہی حض کرتا ہوں ہم نے صرف ایک ہدای کے بکشش اور وہ بھی سمجھ نہیں آتی وہ بھی سمجھ نہیں آتی سوائے چاند شیروں کے وہ بھی ہمیں بتانی چلتا اور ہم نے امام اہل سنت کو پڑھا ہی نہیں ہم اس مسلم کے رضا مسلم کے رضا ہے کیا مسلم کے رضا چاند رسو کا نام ہے امام اہل سنت صرف چاند لوگوں کے لیٹر نہیں مولا نام اہل رضا ایک شخص کا نام نہیں ہے مولا نام اہل رضا ایک حکر کا نام ہے مولا نام اہل رضا اشک رسول کا نام ہے مولا نام اہل رضا فقاحت کا نام ہے مولا نام اہل رضا ایک اکرمندی کا نام ہے کبھی وہ ایک شخص تھے جو بریلی میں پیدا ہوئے تھے کبھی وہ صرف مولانا نگی علی خان کے بیٹے تھے اور آج وہ پوری ایک فکر بن گئے اللہ علیہ حق کے امام بن گئے اب جہاں حق ہے وہاں امام حد سنت ہے لیکن ہم نے ان کو بھی بندنام کر کے رکھنا ہے میں پیشل جمعہ بھی ارز کر رہا تھا کہ کام از کام یہاں جس کا امام لیتے ہیں اور زیادہ مسئیبت ہمیں جاہز گروہیوں سے اور انپرم مولویوں سے بنی ہیں آج ہم اپنے امیر خانے کو دیکھیں کسی کا نام نہیں ہے میں بھی شامل ہوں ہم سمچتے ہی جرسے ہیں کیا وہاں شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے کہ وہاں شریعت میں عمل ہو رہے ہیں اور برخصوص مزارات کے معاملہ عورتوں و مردوں کے اختلاف تو آپ سجدے اُدھے نماز ہو رہی ہے اُسی مزار کے حقے میں نماز ہو رہی ہے اُدھے لوگ قبروں میں مسئول ہیں جہاں جہاں مسئول ہیں عورتوں ہیں مرد کوئی پتہ ہی نہیں مسئول نہیں ہے نماز نہیں ہے یہ یعنی کوئی گیا بھی میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا ایک مزار ہے پاکستان وہاں گیا میں ایک تو لوگ تواف کر رہے تھے سجدے پر سجدے کا پھولوں کے لیے تھے اور ساتھ ہی نمازِ اثر کا شاید وقت تھا میں گیا تو مسجد کی ٹوٹیوں میں پانی نہیں تھا اتنی اتنی گردوں کو بعد بہت جائے پڑی تھی جیسے کوئی کئی مہینوں سے بہت جائے پڑی تھی کیا کسی ولی کی یہ تعلیم ہو سکتی ہے کیا کسی امام کی یہ تعلیم ہو سکتی ہے اور ایک دکھا گئے تو سمول وی صاحب نے بتایا مزار کے ساتھ کے مسجد ہیں مول وی صاحب نے کہا ہوں نے کہا جی یہاں تو ساہزاز گھان چھوٹمہ اور سوالی بات کے لیتے ہیں مسجد ماضی تو کوئیتا نہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں رضا خانی بہت ساتھ یہ رضا خانی مہمیہ نے سننا دنی مہمیہ نے رضا نے یہ سکھایا تھا آپ تو سننا کے ایک بہت بڑا مئی اللہ کا ودیہ بڑا دیکھا گئے وہاں دیکھا کہ وہ عورتیں مد کٹھے بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی مجلس تھے تو آپ وہی سے واپس تھے تو بیر صاحب کی نظر پڑھ کے وہاں یہ کاؤں تھا لوگوں نے کہا جی پریلیس ہے مہمیہ نے رضا آیا ابھی خانے نام تو سننا ہوا تھا جانتے تھے اسے وقت باگے آمادی کھڑا کیا کہا تو آئے تھے باگے کے بھی فرمایا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہاں کی نظر تو باگ ہوگی جو چھوات بیٹھے ہوئے ہیں تو جو شخص شریعت کا پاس نہیں کرے گا اس کے پاس بیٹھنے کا کیا تھا مقصد کیا تو انہوں نے توبہ کی کیا ہندہ ایسا نہیں ہوگا ایسے کسی نے ایک اللہ کے ولی کے بارے میں باہدی بستامی کے بارے میں دیکھا جو سنا کوئی فران بھی بڑا اللہ کا ولیہ مقرب ہے اس کو ملنے کے لئے گئے جو اللہ صرف میں آیا تو اس نے اپنا اُٹھا آپ آؤ محجد میں پہلے رکھا تو وہی سے واپس جس کو شریعت کا اتنا پاس نہیں ہے وہ نبی کا کیا عادت کرے گا تو کس لیے میرے بھائیو آپ موقع ہو گیا ہے ہمارے وجود کو خطرہ ہے سنیوں کے وجود کو خطرہ ہے ہم میں کچھ خطرہ بڑھ چکا ہے صرف سنیوں کے جو ایک دوسرے سے بلنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی لئے تیار نہیں ہے ایک دوسرے سے سنام لینے کے لئے تیار نہیں ہے دوسرہ سب کہے کہ بستوحہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک آؤ بولا کسی نے یہ شوسر بلیہ پر ڈالا تھا کسی کام پر نے کہا ہے کہا یہ عورب میں ہزاروں مذہب رہتے ہیں یہ عورب میں ہمارے ہزاروں مذہب رہتے ہیں اور سب ملکے رہتے ہیں اور مسلمانوں میں ایک مذہب ایک خدا ایک نبی ایک کتاب اور ایک دوسرے سے دیتے ہیں نہ کیا کم چلو بھئی کچھ سے